السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم اردو خائدہ پڑھیں گے اردو خائدہ نکالیں اور اسے کھولیں آج ہم کیا پڑھیں گے رے کیا پڑھیں گے آج ہم رے دوبارہ پڑھتے ہیں رے رے آڑو رے سے کوئی بھی الفاظ شروع نہیں ہوتا رے سے کیا ہوتا ہے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا رے الفاظ کے بیچ میں آتا ہے یا پھر آخر میں آتا ہے صحیح ہے اب دیکھیں رے آڑو یہ دیکھیں اس کے کیا آڑ ہے رے بیچ میں آ رہا ہے اور اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں رے پہاڑ اس میں دیکھیں آخر میں آ رہا ہے تو رے سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا تو ہم کیا پڑھیں گے رے آڑو کیا پڑھیں گے ہم رے آڑو دوبارہ پڑھتے ہیں رے آڑو رے پہاڑ رے پہاڑ سہیے بیٹا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں رے پہاڑ جیسے میں پڑھا رہی ہوں آپ لوگوں کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے رے رے وڑ دیکھیں اس میں بھی رے کہا آ رہا ہے آخر میں آ رہا ہے رے رے وڑ رے رے وڑ دوبارہ پڑھتے ہیں رے باڑ کیا ہی یہ باڑ رے باڑ ایک بار پھر پڑھتے ہیں رے آڑو رے پہاڑ رے رے وڑ رے باڑ ٹھیک ہے بیٹا جیسے میں نے آپ لوگ کو پڑھایا ہے ویسے ہی پڑھیں گے میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتاتی ہوں رے سے کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا توڑے الفاظ کے بیچ میں آتا ہے یا پھر آخر میں آتا ہے اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا اب ہم کیا کریں گے صفحہ پلٹیں گے یہ کیا ہے زے کیا ہے یہ زے زنجیر اس سے کیا ہوتا ہے زے سے لفظ شروع ہو رہا ہے زے زنجیر یہ کیا دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو زنجیر زے زنجیر اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں زے زرافہ کیا ہے یہ زرافہ زے زرافہ زے زبان یہ کیا ہے زبان ٹھیک ہے جیسا میں پڑھ رہی ہوں ویسے ہی آپ لوگوں کو پڑھنا ہے زے زنجیر زے زرافہ زے زبان ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم پھر پڑھتے ہیں زے زنجیر زے زرافہ زے زبان جیسا میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا آپ لوگوں کو بلکل ویسے ہی پڑھنا ہے جو سمجھ میں نہیں آئے ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں زے زنجیر زے زرافہ زے زبان ٹھیک ہے دیکھیں بیٹا ہم نے خیدہ پڑھ لیا اب ہم نکالیں گے اردو کی کتاب اردو کی کتاب نکالیں اب ہم اس کے اندر کام کریں گے اردو کی کتاب نکالیں اور اسے کھولیں بیٹا صفحہ نمبر ستر نکالیں یعنی سیونٹی اب دیکھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوئے لکھئے سنیے اور پڑھئے ٹھیک ہے یہ کیا دیا ہوئے ہمیں فے ہم اس کی کیا کریں گے ٹریسنگ کریں گے آ جائیں میرے ساتھ ایسے پینسل پھیڑ رہے ہیں اس پہ کیا کر رہے ہیں اس پہ پینسل پھیڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا ہم بنا رہے ہیں ویسا ہی بنائیے گا ٹھیک ہے صاف سترہ کام کریں گے اب ہم یہ بنائیں گے بلکل آپ لوگوں کو صاف سترہ پینسل پھیڑنی ہے اور صاف سترہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا کیا ہے یہ فے اب ہمیں کیا ہے نیچے دو تصویریں دیویں ہیں ہم نے کام کر لیا اب ہم اس کو پڑھیں گے فے فوجی فے فوارہ کیا دوبارہ پڑھتے ہیں ہم فے فوجی فے فوارہ فے فوجی فے فوارہ ٹھیک ہے بیٹا اب ہم نکالیں گے صفہ نمبر 71 یعنی 71 اس پہ کیا لکھا ہوئے اوپر رنگ بھریے یہ ہمیں کیا دیوئے ہیں فوٹبال اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر رنگ بھریں گے یہ رہی ہے ہماری کلر پینسل ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کیا بیٹا پینسل کلر ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو کیسے پکڑھتے ہیں اس کو two fingers one thumb کیسے پکڑھتے ہیں two fingers one thumb یہ دیکھیں ہم ایسے کر کے پکڑھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں two fingers one thumb یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ایسے کیا کریں گے ہم اس کو ٹائٹ کر کے پکڑھیں گے ایسے ہم پینسل کلر یوں نہیں کریں گے ہم ہم بلکل ایسے کر کے یوں یوں کریں گے کلر ٹھیک ہے پینسل کلر ہم بلکل لٹاکے کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میں کیسا کر رہی ہوں ایسے آپ لوگ کریں گے تو نہ آپ لوگ کا کلر باہر نکلے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کی کلرنگ گندی ہوگی صحیح ہے آپ لوگوں کو ساف سترا کلر کرنا ہے کلرنگ بھی رنگ بھی آپ لوگوں کو ساف بڑھنا ہے اور آپ لوگ کو کام بھی ساف کرنا ہے جیسے میں آپ لوگ کو کلاس میں کرواتی تھی ٹھیکے بیٹا دیکھیں بیٹا میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا مکمل ہو گیا سہیے آپ لوگوں کو صفہ نمبر سیونٹی یعنی ستر صفہ نمبر سیونٹی ون یعنی اکتر ان دونوں صفہ کا کام مکمل کرنا ہے صاف سترہ کام کرنا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ آف